بیچ ایک اہم خبر یہ ہے کہ افغانستان میں تالیبان نے کرورتہ کی ساری حدیں پار کر دی ہیں بیچ سڑک افغانستان کے بائیس کمانڈرز کو گولیوں سے بھونڈ ڈالا گیا ہے دیکھئے یہ حالات ہیں اس وقت افغانستان کے فریاب میں تالیبانی آتنکیوں کی یہ کرورتہ نظر آئی ہے افغان کمانڈرز کے سرنڈر کرنے کے بعد بھی انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا تالیبانی لڑاکوں نے تصویریں آپ کے سامنے ہیں افغانستان میں اس وقت چل کیا رہا ہے فریاب میں کیا ہوا اس کو ذرا وستار سے جھان لیتے ہیں تالیبان کی کرورتہ ایک بار پھر سامنے آئی ہے بائیس کمانڈرز کو گولیوں سے بھونڈ دیا گیا سب کے سامنے تالیبان نے افغانستان آرمی کے بائیس کمانڈرز کو بے رہمی سے بھونڈا وہ بھی تب جبکہ انہوں نے سرنڈر کر دیا تھا آتم سمرپن کر دیا تھا اس کے باوجود بھی ان کی جان بخشی نہیں گئی افغانستان میں فریاب کے دولت آباد میں بربرتہ کو انجام دیا گیا ہے تالیبانی لڑاکوں کی طرف سے اور افغانی کمانڈوز دو گھنٹے تک تالیبانی آتنکیوں سے لوہا لیتے رہے اور اس کے بعد تالیبانی آتنکی بھاری پڑے آتم سمرپن ہوا اور اس کے بعد بھی بائیس کمانڈوز کو مار دیا گیا افغانی کمانڈوز کی گولیاں ختم ہونے کے بعد انہیں پکڑا گیا یہ جانکاری سامنے آ رہی ہے افغانی کمانڈوز نے ہاتھ اٹھا کر تالیبانی آتنکیوں کے سامنے باقاعدہ سرنڈر کیا اس کے باوجود بھی تالیبانی آتنکیوں نے کیا کیا وہ اپنے تصویروں میں دیکھا افغانی کمانڈوز تالیبانی آتنکیوں سے گولی چلانے کی اپیل نہ گولی چلانے کی اپیل کرتے رہے لیکن ان کی ایک نہیں سنی گئی اور سب کو سر عام سب کے سامنے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تالیبانی آتنکیوں نے بائیس افغانی کمانڈوز کو بیچ سڑک پر بھون ڈالا یہ کل ملا کر اس وقت صدیعہ اشوک سجنہار صاحب جو کوئی بھی تالیبان کی یہ بربرتہ پوری دنیا میں دیکھ رہا ہے اس کے مند میں صرف اور صرف یہی سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا افغانستان پر اسی طرح سے تالیبان کا پربتب بڑھتا رہے گا اسی طرح سے افغان فورس کے ساتھ بربرتہ کرتے رہیں گے تالیبانی آتنکی اور دنیا دیکھتی رہے گی دیکھیں سمیر آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے کیونکہ بہت جب یہ پچھلے کچھ سالوں سے یہ باتچیت ہوتی رہی ہے تو سب ہی یہ کہتے رہے ہیں یا انمان بناتے رہے ہیں جو تالیبان آج کا جو تالیبان ہے بیس سال بعد اس کو ہو گئے وہاں سے ہٹائے ہوئے وہ انیس سو چھانمے اور دوہزار ایک کا تالیبان نہیں ہے اس میں بہت سارا بدلاب آیا ہے آپ نے یہ بھی دیکھا ہے تالیبان کے جو بھی پولٹیکل لیڈرشپ ہے جو ان کا پولٹیکل آفیس ہے دوہا میں کتار میں وہ ایران میں جا رہے ہیں موسکو جا رہے ہیں چین جا رہے ہیں سب کو بتانے کا یہ پریاز کر رہے ہیں جو ہم پہلے کی طرح کی سے جو اسلامی اپنا شریع لول آئے تھے اس کو ہم لے کر نہیں آئیں گے ہم اب جو محلائے ہیں ان کے جو عدکار ہیں ان کو پروٹیکٹ کریں گے سب کو پڑھائی کرنے دیں گے ان کے اوپر ایسا مائنورٹیز کے اوپر اتیچار نہیں کریں گے تو یہی وہ بتانے کا پریاز کریں اور جو میں نے پہلے بھی کہا چین کو جو بتا رہے ہیں جو ہم آپ کے شنجیانگ میں نہیں جائیں گے سب کو آشوست کرنے کا یہ پریاز ہو رہا ہے پرنتو ان کی کتنی اور کرنی میں بہت ہی زیادہ انتر دیکھا جا رہا ہے جو وہ کرتے ہیں اور جو وہ کہتے ہیں اس میں بہت انتر ہے ان کے کہنے پر وشواس بلکل نہیں کیا جا سکتا اور یہ جو آپ نے بتایا ہے سولہ جون کی جو خبر ہے جس میں انہوں نے کولڈ بلڈ میں بائیس وہاں کے کمانڈرز جنہوں نے سرنڈر کر دیا تھا ان کو انہوں نے ایسے بے رحمی سے مارا ہے تو یہ تو بلکل ہی دہشت فیلانے والا ہے اور آخری بات میں یہ کہوں گا سمیر اس میں جو طالبان کے ورد وہاں کی جو افغانستان کی جنتہ ہے اس میں بہت اکروش ہے اس میں بہت ہیٹریڈ ہے میں کہوں گا اور ایسے اگر واقعہ اور زیادہ ہوتے ہیں تو یہ جو اکروش ہے افغانستان کی جنتہ میں یہ تالبان کے ورد یہ اور بڑھتا رہے گا بلکل بلکل سجن ہارت صاحب بنے رہے آپ ہمارے ساتھ اڑی سومبار سے شکرواد شام چھے بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار